بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید ہیں آپ سب ہی خیریت سے ہوں گے اللہ پاک ہم سب کو خوش رکھیں جیکیو میڈیا آپ کے سامنے پیش کرتا ہے ایک نایاب ویڈیو آپ سب سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو اخیرے تک سنیں کمنٹ باکس میں ایک دعائیہ جملہ ضرور رکھ لیں اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ عام نفع ہو دوستو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ اگلے تمام خیر کی باتیں آپ تک پہنچتی رہیں جزا کبی ثم جاؤوکا يحلفون باللہ ان اردنا الا احسانا وتوفیقا اولئیکا الذین يعلم اللہ ما في قلوبهم فاعلض عنهم وعظهم وقل لهم في انفسهم قولا بلیقا سبحان رب رب العزت عما يسکوه وسلاما على المرسلین والحمدللہ رب العالمين اللہم سلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم سلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم سلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد مبارک وسلم سورہ فاتحہ تو قرآن پانک کا خلاصہ ہے اور پھر قرآن پانک کی سورہ فاتحہ کے بعد جو سب سے پہلی اور پڑی سورت ہے سورت الوقان اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت تفصیل کے ساتھ دیا اور اردیوں کی غمرائیوں کو بیان دیا کیسے کیسے انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی اللہ تعالیٰ نے ان کو کنکن نعمتوں سے نوازا یا بلی اسرائی لذکرہ نعمتی اللہ تھی انعمتو علیکم وانی صندرتکم علی العالمین یاد کرو میں نے تم کو کیسی کیسی نعمتیں دیں سارے عالم میں سب سے بلند مقام تم کو دیا ایمان کی وجہ سے انبیاء اکرام علیہ السلام کے ساتھ رشتے اور نسبت کی وجہ سے لیکن یہ ہو گئے ہونا اس کے ناقدر اس کے بعد دیئے دوسری سورت ہے سورہ علی عمران جو قرآن کے تیسر نمبر کی سورت ہے اس نے بہت تفصیل کے ساتھ نصارہ کی غمرائییں بیان دیں وہ جو اپنے آپ کو نسائی کہتے ہیں وہ جو اپنے نصبر حضرت عریصہ علیہ السلام کی طرف کرتے ہیں وہ جنہوں نے حضرت عریصہ علیہ السلام کو خدا کا بڑیٹا کہا اللہ کے ساتھ خدایی مشریف کی اس کے بعد یہ سورت ہے سورہ نسا جس میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی غمرائیوں کو گیا یہ اشارہ ہے ایمان والوں کے ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی تھی سورہ الفاتحہ میں اہدین السراط المستقین سراط الذین آن عم تارے غیر مغضوح علیہم والا طولین اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دیجئے ان لوگوں کے راستے پر چلا دیجئے ان لوگوں کا راستہ دکھا دیجئے جن پر آپ کا انعام ہوا اور ان کے راستے سے بچا دیجئے جن سے آپ ناراض ہوئے جن پر آپ نے عذاب دے گا جن پر آپ کا غضب نازل ہوا اور جو سارے راستے سے بھٹٹ گئے گمراہ ہو گئے تو وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ان کا راستہ بدلانے سے پہلے اللہ ان لوگوں کی نشان درگی کر رہے ہیں جو گمراہ ہوئے جو راستے سے بھٹٹ گئے جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا کہ تم پہلے ان کو پہچان ہو اگر تم ان میں سے کسی کے چکر میں پڑ گئے تو تمہارا قدم بزن جائے گا تم سی کے راستے ساڑھے گا لیکن پڑھا نے پاک کی اس معجزانہ تردیب پر جتنا سر تمہیں کم ہے پہلے یہودیوں کی گمراہی پھر نسارہ کی گمراہی پھر اپنی سبوں کے اندر چھوڑے ہوئے کلمہ پڑھنے والے گمراہوں کی گمراہی جن کو منافقین کا جاتا ہے ان تینوں کو پہچان کر جب ایمان والا ان کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر اس کے لئے سیدھے راستے پر چلنا آسان ہو رہیتا ہے مدینہ تجیبہ ابحجرت فرمائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ بھی نفاق کی بیماری نہیں اور مکہ کے ماحول میں نفاق پیدا بھی نہیں ہو سکتا نفاق تو اس کو کہتے ہیں کہ آدمی زباد سے اپنے کو مسلمان کرے اور دل میں کوئی چورو مکہ میں کسی کی حمد کی تھی زباد سے اپنے کو مسلمان کرے مہا اسلام لانے کے بعد بٹھائیاں نہیں بیٹی تھی فائدہ نہیں ہوتے تھے وہاں تو مزیمتیں آتی تھے مشروع صحابی ہیں حضرت عبو ذر بفاری رضی اللہ تعالیٰ شروع صلی اللہ تعالیٰ نے ان کو طبیعت کی سلامتی آتا فرمائی تھی شرک سے ان کو نفرت کی ابتداس عرب میں کچھ لوگ تھے جن کو ستری طور پر شرک سے نفرت تھی وہ مدبرستی مبسط نہیں کرتے تھے انہیں معلوم نہیں کہا سچا راستہ کیا لیکن ان کی فطرت گواہی دیتی تھی کہ معبود دوئے کیا یہ پتھروں کی بنائے ہوئے مبود معبود نہیں ہو سکتے سیدہ عمر بن خطاب عزی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا بھی ہوئی میں سکتے ایسے لوگوں کو حنیفیین کہا جاتے ہیں یہ حضرت عبراہیم کے طریقے پاس حضرت عمر کے چچا کے اشعار بہت مشہور ہیں شروع کے پہلے دو مصرے تو ہمجھا بھی یاد نہیں آرہی ہے آگئے تو سنوں و بعد میں وہوں نے کہا تردت اللہ تبالعز جميعا کدا کجفعل الرجل البصر عربا واحدا ام الفرق عربا واحدا ام الفرق عجیب مانتے ایک کی ربادت کروں یا ہزاروں کی کروں ادینو اذا تقسمت الامور میں ایک کو مانوں یا ہزاروں کو مانوں میں تو صرف ایک کو مانتا ہوں تردت اللہ تبالعز جميعا میں نے لاکہ رزا سکھو چھوڑ دیا ہے کدا کجفعل الرجل البصیر ہر سمجدار آدمی یہی فیصلہ دے اسی طرح حضرت عبوز الغفاری سنتی طور پر توحید پسند دور رہتے تھے اپنے علاقے ان کو اتنا ملی کہ مکہ و کررمہ میں کوئی صاحب ہیں جو اپنے کو اللہ کا رسول کہتے ہیں اور بدھ پرستی سے منع کرتے ہیں ایک اللہ کی عبادت کی دعوت ان کو جتچسپی ہوئی معلوم کرنا چاہئے کون صاحب ہیں کیا کہہ رہے بھائی کو دعوت کا یہ اُن زمانے کی بات ہے جب کلمہ پڑنا مصیبتوں کو دعوت دینا تھا بھائی آئے مکہ میں گھوم دل کر کے گئے جا کر کے کہا کہ ہاں وہ ایک صاحب ہیں ایسی بات ہی کرتے ہیں کیسے تم کرتے ہو کیونکہ بھائی کو کوئی خاص دلچسپ بھی نہیں تھی اس موزو سے تو انہوں نے سوڑ جاتا ہے تحقیر کرنے کے لئے خود جانا چاہے واقعہ بہت مشہور ہے حضرت شہر رحمت اللہ علیہ نے اس کو تفسیر سے لکھا ہے حقایت صحابہ میں کئی دن لہے لیکن کسی سے پوچھنے کی حق نہیں ہوئی تھی اتفاق کی بات یہ ہے کہ کئی دنوں میں ان کی زیافت فرمائی حضرت علی کرنم اللہ ہوا جاؤنے آخر پوچھ لیا حضرت علی نے بھائی آپ باہر سے آئیں کئی دن سے ٹھیڑے ہوئے ہیں شاید آپ جس کام کے لئے آئیں وہ کام ہوا نہیں اگر کوئی ارجنہ ہو تو بتلائیے میں آپ کی کوئی مدد کروں تو انہوں نے کہا بھی کام تو بہت اہم ہے لیکن ذرا ناسوک ہے ایک بات کا وعدہ کو مدد کر سکو تو کر دینا ورنہ میرا راست ظاہر مت کرنا کسی سے بتلانا نہیں حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے وعدہ ہے کیا ہے آپ کا راز بتلائی میں نے سنا یہ کوئی صاحب محمد ہے آپ نے کوئی نبی کہتی میں معلوم کرنے آیا ہوں وعدہ ہی وہ نبی ہے یا نہیں حضرت علی نے کہا وہ واقعی اللہ کے رسول ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں آپ نے بلکل ست سنا ہے اور چلیے میں ملاقات کراتا ہوں لیکن دیکھئے خطرات بہت ہیں میرا تو خاندان ہے مضبوط خاندان ہے جو بڑا سپورٹ حاصل ہے اس لئے مجھے تو مالکہ پڑھنے کی کوئی حمد نہیں کر پائے گا لیکن اگر کسی نے آپ کو میرے ساتھ دیکھا اور سمجھ لیا یا آپ میرے ساتھ جا رہے ہیں آپ تو باہر کیوں آپ پر نسی وقت آجائیے اس لئے آپ میرے ساتھ ساتھ چلیے گا اگر آپ فاصلے سے اگر مجھے لگے گا کہ کوئی جسمت نظر آیا آپ بے خطرہ ہے مجھتی سے راستے سے ہٹ کر بیٹھ جاؤں گا اس طرح جیسے کوئی مشاب کرنے کیلئے بیٹھتا ہے آپ اپنی رفتار سے چلتے چلے جائیے گا تاکہ دیکھنے والا یہ نہ سکتے ہیں آپ میرے ساتھ ہیں آگے جاکے پھر ملنے اس طرح حضرت علی بے گئے تو ملاقات ہوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول نے جب اللہ کے کلام صدایاں قرآن وسیلہ دل کے امتر اتر گیا وہاں نے قرمہ پڑا اور رسول نے فرمایا کہ وہ حالات بہت ساتھ ابھی کسی کو بتانا نہیں کہ تم مسلمان ہوگئے چاہم اپنے قبیلے میں واپس جلے جاؤں جب ہمارا غلقہ ہو جائے تو آجانا اتنے مشکل حالات میں بھی اللہ کے باتوں و حضور کو سوئی ست یقین تا حضور کو اتمنان تا ہمارا بنباؤ گا توکل اس کا نام ہے اللہ ہم سب کو توکل آتا ہے حالات بکل خلاف زندگیہ تو سوال ہے اور اتمنان ہے ہمارا قلبہ اسی بات کو ایک اور باتی روشنی میں دیکھئے جب آپ اجرت فرمائے ہیں تو ایسا خطہ ہے حضرت ابو وقر صدیق علی اللہ تعالی آپ کو ساتھ ساتھ کبھی سوالی آگے کر لیتے ہیں کبھی پیچھے لیتے ہیں کبھی دائی طرف ہو جاتے ہیں کبھی ماہی طرف ہو جاتے ہیں حضور نے پھر مجھے کیا بات ہے حضور نے کیا بات ہے حضور نے آپ اپنی سوالی کبھی ادھر کرتے ہیں کبھی ادھر کرتے ہیں حضور بس مجھے آپ کی حفاظت کی سکھ لئے کبھی دن لگتا ہے آگے سے بھی خطرہ نہ ہو کبھی آگے چلے جاتا ہوں کبھی دلتا ہوں پیچھے سے کوئی خطرہ نہ ہو کبھی پیچھے چلے جاتا ہوں کبھی آپ کی حفاظت کیلئے دائی طرف ہو جاتا ہوں کبھی ماہی طرف ہو جاتا ہوں اور عرب کے سب سے بڑے انعام کا اعلان تھا کہ جو زندہ یا مردہ لائے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابو وقر صدیق کو اس کو عرب کی تاریخ کا سب سے بڑا انعام ملے حضرت سوراقہ انہیں اندازہ ہوا کی اس راستے سے یہ عدلات جا رہے تو اپنا گھوڑا دھوڑاتے ہوئے کتما خطرہ تھا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت منان سے حضرت سوراقہ سوراقہ سے فرمایا کئی فیاء سوراقہ اذا لبیس تسیغار کی سوا سوراقہ وہ جن کیسا ہوگا جب تم کسرہ کے کنگن پہنے صرف اپنی بفاظت کا اتمنان نہیں ہے قیسر و کسرہ کے ملکوں کے فتح ہونے کا بھی اتمنان ہے اللہ کا دین غالب ہو کر رہے گا یہ مبالک فتح ہوں گے کسرہ کے کنگن آئیں گے اور سوراقہ کے ہاتھ میں پہنائے جائیں گے حضرت سوراقہ کہتے ہیں مجھے اسی دن یقین ہو گیا تھا ایک دن آئے گا میں کسرہ کے کنگن پہنوں گا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا کسرہ کا ملک خطا ہوا اس کا خزانہ آیا بدینہ کنگن بھی آئے حضرت عمر لے کر پہنچے سوراقہ ہاتھ بڑھاؤ یا کنگن پہنو حضرت سوراقہ نے کہا میرا بڑا پائے مجھے دنیا سے کوئی دن چسپی نہیں میں یہ سونے کے کنگن کیا کروں گا حضرت عمر نے کہا ہم کچھ نہیں کر سکتے یہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے چونکہ تم جو چاہو کرو لیکن تمہیں تو لینا پڑے گا حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم سے کہا ابھی حالات بہت سخت ہیں وہاں پر گھر چلے جاؤ چھپ چاپ انتظار کرو جب ہمارا غلبہ ہو جائے گا تو ہمارے پاس آ جانا ہے انہوں نے کہا حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم بڑی مشکل سے تو سچائی ملی ہے اب میں چھپا نہیں سکتا میں تو قابع میں جا کر بس مکہ والوں سے مرداش نہیں ہوا پھٹ پڑا ہم کا خصہ اور مصر ٹوٹ پڑے حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم کو خیال آیا کہ آدمی مر گیا تو بڑی مشکل ہو جائے گی ہمارے جو تجارت کی سفر ہوتے ہیں وہ کسی کے علاقے سے ہوتے ہیں اگر یہ آدمی مر گیا تو مکہ کے گھر گھر فاقہ ہوگا حضرت عباس نے لوگوں کو سمجھا ہے لوگوں کیا بسند کرنے ہو چھوڑو اس آدمی کو تمہیں اندازہ ہے یہ کس قبیلے کا ہے اگر یہ مر گیا نا تو اس کے علاقے سے گذر نہیں سکو گے تجارت کرنے کے لوگ کبرا گئے یہ تو خطرہ ہے ایسے معقول میں کوئی منافق ہو سکتا ہے ایسے معقول میں ایسے بہت سارے لوگ کے جن کے دلوں میں کلمہ اُدھر چکا تھا لیکن اظہار کی ایمت نہیں ہے ایسے روح ہو سکتے ہیں ایسے معقول میں کہ جن کا دل مطمئن ہو لیکن اللہ تعالی نے فرمایا نا تم دشمنوں کا مقابلہ یوں نہیں کرتے ہیں اللہ کے راستے میں تمہیں پتا نہیں ہے کتنے کمزور برد ہیں عورتیں ہیں جو اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ان ظالموں کی بستی سے نکال دیجئے جنہوں نے اپنی زمان سے امی اظہار نہیں کیا ایمان کا لیکن دل میں ایمان چھپائے ہوئے ہیں ایسے افراد تو ہو سکتے ہیں ایسے معقول میں ایسے معقول میں کوئی منافق نہیں ہو سکتا کہ کسی کے دل میں کمر چھپا ہو اور اپنے کو مسلمان کے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ تقیبہ تشریف لے گئے تو وہاں صورت حال بدل دی مدینہ کے دو بڑے مشرق خاندان تھے ایک عوصہ خزرج ان دونوں کی اکثریت کو اللہ نے ہدایت دیتا اب جب یہ سب کے سب تقریباً مسلمان ہو گئے تو ان میں تھوڑے سے لوگ بچے جو ان کے سردار تھے جن کی یہودیوں سے دوستی تھی اب ان کے لئے مسئلہ یہ ہو گیا کہ اگر ہم بھی کلمہ نہ پڑھیں تو خاندان ہمارا بائیکارڈ کر دے گا یہاں پیدا ہوا نفاق اگر ہم نے بھی کلمہ نہیں پڑا تو خاندان بائیکارڈ کر دے گا کہاں جائیں گے کہاں کریں گے شادیاں بچوں کی بچیوں کی کن لوگوں کے ساتھ رہیں گے اور اس خاندان میں ہمیں عزت ملی ہوئی ہے اس میں بڑائی ملی ہوئی ہے خاندان بائیکارڈ کر دے گا بڑائی ختم ہو جائے گی عزت ختم ہو جائے گی اس لئے ہمیشہ جب عمومی طور پر دین کا اور اسلام کا غنبہ ہو تب نفات پیدا ہوئے جہاں دل و ایمان مغلوم ہو وہاں نفات نہیں ہوتا ان منافقین نے بڑا نقصان ہو جائے اس لئے اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں فرمایا منافقین جہنم کے سب سے نکلے حصے میں ہوں گے منافقین کے مزاج کو قرآن میں بیان کیا یہ منافقین اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کا یہ کیا بھی گاڑیں گے اللہ ان کو دھوکہ دے رہے یہ نماز بھی پڑھتے تھے یہ روزے بھی رکھتے تھے یہ اللہ کے راستے میں شہد کے لئے بھی نکلتے تھے کل کی ترامی میں آپ نے سنو ہوگا ان منافقین کا تذکرہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد کی جنگ میں نکلے تھے اور راستے سے لوٹنا چاہتے تھے اچانک مسلمانوں کی طاقت کم کرنا چاہتے تھے کمزور کرنا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا اور ان منافقین سے دھوکہ کھا کر کے بات بیچارے سجے ایمان والے بھی متاثر ہوتے ہوتے بچے تھے اللہ نے بچا لیا تھا ان منافقین نے بہت بخصان پہنچا رہا تھا بہت بخصان پہنچا رہا تھا منافقین کا سردار تھا عبداللہ ابن عبید ابن سلول اس کا یہ حال تھا ابتدائی دنوں میں جب تک اس کو باقاعدہ تمام لوگوں نے پہچان نہیں لیا تھا حضور عمران صلی اللہ علیہ وسلم جب جمعہ کی دن تشریف لاتے ہیں مسجد میں خطبہ دینے کے لیے حضور ڈائریکٹ خطبے کے لیے نہیں کھڑے ہوتے تھے پہلی یہ کھڑا ہوتا تھا یہ کھڑا ہوتا تھا نظامت کرنے کے لیے اناؤنسنگ کرنے کے لیے اور یہ کھڑے ہو کر کہتا تھا لوگ قریب بناتا تھا لوگ قریب آ جائیں دیکھیں ہم بڑے خوش نصیب ہیں ہمارے درمیان اللہ کے رسول ہیں آپ تشریف لائیے توجہ سے سنیے غور سے بات سنیے یہ ہماری خوش نصیبی کی بات ہے ہمیں اللہ کے رسول سے رشتہ ملا یہ ہمارے درمیان تشریف پر بائے اب حضور بیان فرمائیں گے اور یہ کہیں گے تمہیدی باتیں جو دو سے کہتا تھا اب آپ تشریف لائیے اور اس کے خاندان والے اور دوسرے لوگ جو اس کی حرکتوں کو جانتے تھے وہ چکے چکے مسکراتے تھے کتنا بڑا لائے لیکن قربان جائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظرف کہ حضور سب کچھ سمجھتے تھے اور برداشت کرتے تھے کاموش تھے پھر ایک وقت آیا کہ اس نے اپنا نفاق خود کھول دیا غزب بنی المستلق کے موقع پر ایک خاص واقعہ پیش آیا جس کی تفصیل کے یہ موقع نہیں ہے ہم مدینے واپس جائیں گے جو سب سے باعزت ہے وہ اس کو نکال دے گا جو سب سے زیادہ ظلیل ہے نعوذ باللہ نعوذ باللہ اس نے باعزت اپنے کو کہا تھا اور عزل یعنی سب سے ظلیل یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّتُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ عزت اللہ کی ہے اللہ کے رسول کی ہے ایمان والوں کی ہے وَلَكِنَ الْمُنَافِقِينَ وہ سچے بکے مسلمان تھے انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ میرے باپ نے یہ بات کہی ہے ان کا تو خون کھول رہا تھا انہوں نے تو اجازت مانگی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے پاس آ کر اجازت مانگی تھی حضور مجھے پتہ ہے میرے باپ نے یہ بات کہی ہے آپ اجازت دے دیئے میں اس کا سر گھاٹ کے آپ کے تقموں میں لاکے ڈال دوں حضور نے فرمایتا ہے میں یہ نہیں چاہتا کہ لوگ یہ کہیں یہ تفسرے کرے محمد نے طاقت مل گئی ہے تو اپنے ساتھیوں کو مارنا شروع اس کے ساتھ اللہ معاملہ گئی مدینہ جب قریب آیا بیٹے نے تلوار کھیجی باپ کے سامنے کھڑے ہو گئے وہ چھکنا لگا کیا ہو گیا یہ یہ حال ہو گیا ہے اب اتنے پگڑ گئے ہیں بچے محمد کی وجہ سے نرود اللہ اتنے پگڑ گئے ہیں بچے بیٹا باپ کے سامنے تلوار لے کر کھڑا کہنے کا کچھ بھی نہیں حضور کی اجازت ہوتی تب تک کام کر چکا ہوتا ہو گردن مارنے کی اجازت نہیں ہے اس کے ساتھ اللوار لے کر کھڑا ہوں مدینہ میں اس وقت تک داخل نہیں ہونے دوں گا جب تک اس کا اقرار نہیں کرو گے سب سے زیادہ باعزت محمد رسول اللہ ہے اور سب سے زیادہ زلیل میں ہوتے ہو جب اس نے اس کا اقرار کیا میں زلیل ہوں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم باعزت ہے اب آجاؤ اندر اجازت اس لیے دے رہا ہوں گی حضور نے گردن مارنے کی اجازت نہیں تھی ورنہ منافقوں کے سردار میں تیری گردن مارنے ہوں مروت دیکھئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس منافقین کے سردار کا جب انتقال ہوا تو بیٹے نے کر کے کہا حضور وہ جمالوں ہے میرا باپ کے ساتھ آ لیکن میں کیا کروں محبت سے مجبور ہوں وہ میرا باپ اگر آپ اپنا کپڑا دے دیں اور میں اس کا کفن دے دوں اپنے باپ تو مجھے ایک منان ہے کہ جب تک آپ کا کپڑا واقی رہے گا اور وہ تو ختم ہوگا نہیں تو کم اس کم قبر میں میرے باپ کو عذاب نہیں ہوگا حضور نے اپنا بورتہ اتھار کے دے دیا لے جاؤ اگر میری وجہ سے کوئی عذاب سے بس سکتا ہے تو لے کر دیں دوسری درخواست کی حضور نماز جنازہ پڑھا دیجئے حضور نماز جنازہ پڑھانے دیں پہنچ گئے حضور نے فرمائن نہیں اللہ تعالی نے مجھے منہ نہیں کیا اس کے بعد اللہ تعالی نے حب نازل فرمایا اب اس کے بعد ان میں سے کوئی مرے تو آپ اس کی نماز نہ پڑھائیں آپ اس کی قبر پر دعائیں مغفرت کرنے بھی نہ جائیں دو باتیں بتلائیں مسلمانوں کو بتلایا کیسے نبھایا جاتا ہے اپنی صفوں میں چھوکے ہوئے منافقین کو نبانا سیکھو اور یہ بھی بتایا جو بھی اس بیواری میں مبتلا ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں صدھار لیں اس لئے کہ اللہ تعالی نے بتایا کہ ان کا انجام کتنا خطر لاکھ منافق عام طور سے پہچانے نہیں جاتے ہیں وہ اپنے عمل و کردار سے پہچانے جاتے ہیں لیکن دنیا تو یہ سمجھتی ہے یہ بھی مسلمان ہے تو مدینہ میں ایک منافق تھا جو مسلمان سمجھا جاتا تھا اور مالدار آتی تھا عام طور سے جو منافقین تھے نا وہ خضرج میں مالدار تھے وہ خضرج یہ ہے کیونکہ خضرج کا تھا عبداللہ ابن عبید ابن سلول خضرج کا تھا یہ خضرج والے کوئی زیادہ تھے اس کے رشتہ دار اس کے دوستہ مالدار لوگ تھے ان کے سینے میں جلن ہوتی تھی یہ کہاں سے آگئے رحمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وجہ سے ہماری سرداری ختم ہو گئی یہ تو باہر کہیں ورنہ ہماری حکومت ہو گئی ہماری سرداری ہو گئی حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری سے پہلے عبداللہ ابن عبید ابن سلول کے لئے تاج بند رہا تھا آرڈر دیا جائے کیونکہ تھا سونا رکھو اس کے لئے سونے کا تاج بنائے اس کو بادشاہ بنانے والے تھے اس وحادرت دونوں مل کر کے اس کی تو دکانی بند ہو گئی معاملہ یہ خراب ہو گیا حضور کی تشریف آوری کے نتیجے میں وہ لوگ گئے تھے مکرمہ حج کے لئے اور وہاں حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی مہمینہ میں ایک گھاٹی میں اور ان لوگوں نے حضور کو پہچان لیا کلمہ پڑھ لیا اگلے سنگ دے ایک اتھار افراد دے اور انہوں نے بھی جا کر کلمہ پڑھا اور انہوں نے دعوت دے دی مدینہ آنے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے سب نے حضور کے ہاتھوں پر بیعت کر لی اسلام تبول کرن لیا اس بیچاری کی بادشاہت ختم ہو گئی اس لئے اس کو جلد دی اس لئے ایک بردوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خضرج کے ایک صحابی سے اس کی حرکتوں کے شکایت کی کہ اس نے مجھے بہت تقلیق ہو جائی ہے تو انہوں نے ارزئے کہ حضور نظرانداز فرما دیجئے اس کا تو تاج بن جگہ تھا ہم اس کو بادشاہ بنانے والے تھے بیچارے کا تو سکھ پلٹ لڑ گیا ہے اس لئے ہماری درخواست ہے کہ آپ نظرانداز فرمائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظرانداز کرتے رہے اسی کا ایک دوست تھا زمین والا تھا باگ والا تھا اس کے کھیت کے برابر میں ایک یہودی کا کھیت تھا وہ غریب تھا یہودیوں نے دو طبقے تھے جو ان کا پڑھا لکھا طبقہ تھا اس نے تو جان بوجھ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخاطبت کی تھی جو بیچارے عوام تھے وہ تو اپنے بڑوں کے پیچھے کلتے تھے انہیں تو معلوم ہی نہیں تھا اس لئے کہ انہیں یہودیوں نے تو اللہ کی کتاب کو چھپا رکھا تھا پانی کی جو نالی تھی جہ در سے پانی آتا تھا اس کے راستے میں یہودی کا کھیت پہلے تھا اس مسلمان کا کھیت بات میں تھا یہ تو اب ہمیں معلوم ہونے کہ یہ منافق تھا اس وقت تو یہی سمجھا جاتا تھا یہ مسلمان ذکری تلقیب یہ تھی کہ جس کا کھیت اوپر ہے پہلے اس کو پانی ملے جب اس کے کھیت کی ضرورت پوری ہو جائے وہ اپنے کھیت کی نالی بند کر دے آگے پانی چھوڑا جائے تو پھر اس کو پانی ملے یہ فیسے والا تھا اس نے کہا پہلے پانی میں لوں گا تمہارا نمبر بات میں لگے گا میرا کھیت سوکھ رہا ہے میرا نقصان ہو رہا ہے اس نے کہا بھئی میرا نمبر پہلے ہے میں لگا لیتا ہوں پانی جب یہ ضرورت پوری ہو جائے گی نہیں میں پانی چھوڑ دوں گا نہیں نہیں پہلے میں پانی کھوڑا پھر ہی کھیتی دیکھو بلکل اُلڈی بنتی بات جبڑا ہو گیا دونوں میں پانی کے ماملے یعونیوں کا سردار تھا کعب ابن اشرف اس شخص سے لے جو بظاہر مسلمان ہیں اس نے کہا چلو کعب ابن اشرف کے پاس چلتے ہیں یعونی گھبرا گیا میں غریب آدمی ہوں کعب ابن اشرف ایک نمبر کا رشمت کھولے یہ مالدار آدمی ہے یہ اس کو رشوت دے سکتا ہے یہ اس کو تحفہ دے سکتا ہے اس لئے کعب ابن اشرف انصاف کا فیصلہ نہیں کرے گا اس کے حق میں فیصلہ کرے گا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اگرچہ میں نے ان کا کلمہ نہیں پڑھا اور اگرچہ یہ ان کا کلمہ پڑھتا ہے لیکن مجھے اتمنان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ انصافی نہیں کرے اس لئے اس یہودی نے کہا نہیں نہیں اپنے رسول کے پاس چلو تو اس مسلمان نے بڑی چالاکی کے ساتھ کہا ہم اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں میں اللہ کے رسول کو تکلیف نہیں دیا کرتے یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ تھوڑی ہے کہ اللہ کے رسول کو تکلیف دی جائے کعب ابن اشرف کے پاس چلو ہے کیوں اسے معلوم تھا حضور کے پاس جائیں گے تو میری نہ انصافی کا ساتھ نہیں دیں گے حضور حضور تو اس کے حق میں فیصلہ کریں گے انصاف کا تقاضی ہے کہ اس کو پانی پہلے لی یوں جی سمجھیا ہے یہ چالاک آدمی ہے یہ گر بڑھتا ہے تو اس نے تانا دے دیا تمہیں شرم نہیں آتی اللہ کے رسول کی موجودگی میں کسی اور کے پاس چلتے ہو بیس نہ کرنے تم کیسے مسلمان ہو اب یہ دھورہ گیا کہیں رازتہ کھل جائے چھوٹا آیا حضور نے پوری بات سنی اور پوری بات سن کر فرمایا وہ انصاف کا تقاضی ہے کہ پہلے یہ پانی لگائے اپنے کیسے جب اس کے کھیک کی ضرور پوری ہو جائے کہ پھر چھوٹے تو پھر دھوم پانی لگا اب اس میں جارے کے پاس مانتے کے سنے دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا تو اس نے دوسری چال چلنی چاہیے اس نے سوچا حضرت عمر سخت مزاج آدمی ہے میں ذرا کیس کو بدل کر کے ایک نئے ڈھنگ سے حضرت عمر کے سامنے پیش کروں تو اسے بھئی کام کروں میں حضرت عمر کو اپنی پوری بات بدلانی سکا وہ اللہ کے رسول ہیں اور میری حمد نہیں ہوئی کہ میں ان سے بحث کرتا یا اپنی پوری بات سمجھاتا چلو حضرت عمر کے پاس چلتے اور یہ سوچا حضرت عمر کے پاس میں اپنی باتیں پناہ کر کے اپنے حق میں فائدہ کرا لوں گا اور یہودیوں کوئی منان تھا اللہ کے رسول نے فیصلہ کر دیا کوئی مسلمان اس فیصلے کو چیلن نہیں کر سکتا اس لئے چلو جہاں چلنا ہے یہ سوچا تھا جو عمر کے پاس اور چاہتی اس نے اپنا کیس پیش کیا اور سا سنئے کس طرح پیش کیا کیا کرتا ہے حضرت میں مسلمان ہوں یہ یہودی ہے حید میں پانی لگانا ہے اس کا کیا تاجتہ مسلمان ہونے سے اور یہودی ہونے سے لیکن وہ بات یہاں سے شروع کر رہا ہے حضرت میں مسلمان ہوں یہ یہودی ہے اور آپ کو تو پتا ہے یہودی کتنے وہ تاسیب ہوتے ہیں یہودی کتنے جنتے ہیں میں کیونکہ کلمہ پڑھ چکا ہوں میں مسلمان ہو چکا ہوں اس لیے یہ روزانہ مجھے ستاتا ہے اب یہ چاہتا ہے کہ میرا کھیت سونک جائے حضرت میرے کھیت میں درست سونک رہے ہیں لیکن یہ پانی دینے کو تیار نہیں ہے اور یہ زد کر رہا ہے کہ میں پہلے پانی لوں گا میں کہہ رہا ہوں مجھے پہلے پانی لے لینے دو لیکن صرف اس وجہ سے کہ میں مسلمان ہوں یہ نہیں چاہتا کہ میرے کھیت میں پانی آئے اس طرح اپنا مقدمہ پیش کیا کہ حضرت عمر کو یقین ہو جائے حضرت عمر نے ذرا بھور کر کے دیکھا کیوں بھئی کیا باتیں اس نے کہا حضرت آپ جو مناسب سمجھیں فیصلہ کرتے ہیں میں مان رہوں گا میں صرف اتنا بتلا دوں ہمارا فیصلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر جگئے ہیں حضرت عمر نے چونک کر پوچھا فیصلہ کر جگئے ہیں حضرت جی اس سے کہا کیوں بھئی یہ صحیح کہہ رہا ہے جی وہ اس کے کہنے پر میں کہا تھا حضور کے ماں صحیح نے کونی مان بتنا نہیں سکا تھا حضور نے اس کا خیال نہیں فرمایا کہ یہ یہودی ہے یہ ظالم ہے یہ مجھے سکا پہلے کہ بتاؤ حضور نے فیصلہ کیا کیا ہے حضور نے فیصلہ کیا کہ پہلے کہ پانی لیلے پھر تم لیلے اچھا اس کے بعد بھی تمہیں فیصلے کی ضرور دھروہ بھی کرتا ہوں یہودی کوئی فیلان تھا حضرت عمر اندر کے تلوان لے کر گیا اس کی گردن ماری سر دور جا کر گرا فرمایا محمد رسول اللہ کے فیصلے کے بعد یہ اگر کسی کو عمر کے فیصلے کی ضرورت ہو تو پھر عمر زبان سے نہیں تلوار سے فیصلہ کرتا ہے مار دیا ہوتا اب تو یہ دنما مڑھتا تھا نا اس کے رشتہ داروں نے تو مندامہ ورپا کر دیا عمر نے مسلمان کو قتل کیا حضرت عمر کو قساس میں قتل کیا جائے سخت مطالبہ ہوا حضور کے پاس حضرت عمر کو قساس میں قتل کیا اور کوئی راستہ نہیں تھا کہ حضور منع کر دے اور حضرت عمر وہ سلسل کہہ رہے تھے میں نے کسی مسلمان کو نہیں مارا میں نے ایک مرتد کو اور یہوجی کو مارا ہے ایک مرتد اور منافق کو مارا ہے لیکن اب اس کے خاندان والے اس کے گھر والے اس کے رشتہ دار وہ کہنے لگے آ کر کے کہ وہ تو بیچانا اس لیے کیا تھا کہ جھگڑا ختم ہو جائے کوئی درمیان کا راستہ نکل آئے یہ مقصد بڑی تھا کہ وہ حضور کے فیصلے کا انکار کر رہا ہے ایسی باتیں کی جاتی ہیں ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب قرآن پانچ میں اس پورے واقعے کو ریکارڈ کیا اور یہ فیصلہ کیا عمر کا فیصلہ صحیح ہے وہ بسلمان نہیں تھا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جو دعویٰ تو اس کا جرتے ہیں کہ وہ اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں جو آپ پر احکام اُدھے ان کو بھی مانتے ہیں جو آپ سے پہلے دیم آیا جو کتاب آئی اس کو بھی مانتے ہیں اور جب فیصلے کا وقت آتا ہے تو جن لوگوں کا انکار کرنے کا حکم دیا گیا ہے ایسے شیطانوں کے پاس فیصلہ کرانے کے لیے جانا چاہتے ہیں شیطان کو انہیں گمراہ کر کے سیدھے راستے سے پھٹکا کر دور کر دینا چاہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا اور جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اللہ کے کلام کی طرف آؤ اللہ کی طرف آؤ تو آپ دیکھیں گے کہ منافقین بچنے کے راستے تلاش کرتے ہیں ادھر ادھر نکلنا چاہتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيمَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْلِيهِمْ پھر جب اپنے کے نتیجے میں مصیبت آ جاتی ہے سُمْ مَجَاؤُوْكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ نَرَدْنَا إِلَّا إِخْسَانَ وَمَتَوْفِيقَ تو پھر آکر قسمیں کھاتے ہیں اللہ کا نام لے لے کر قسمیں کھاتے ہیں کہ ہمارا مقصد انکار کرنا نہیں تھا ہمارا مقصد تو یہ تھا کہ کوئی درمیان کا راستہ نکل آئے کوئی سمجھوتا ہو جائے کوئی محققت ہو جائے اُلَائِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُمَا فِي قُلُوبِهِمْ ان کے دلوں میں کیا چھپا ہے اللہ کو اُم مَالُوم ہے فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ چھوڑ دیجئے ان کو وَعِذْهُمْ نصیحت کر دیجئے وَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا بَلِغًا ان سے اچھی بات کہہ دیجئے بس فیصلہ کر دیا اللہ نے مرافق پھر اللہ نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو پیغمبر پیغمبر کے فیصلے کے بعد کسی اور کے فیصلے کی ضرورت ہے پیغمبر کی طبیعصد ہوتی ہے اس لیے تاکہ ان کی اطاعت کی جائے وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُرْضَاعَ عَبِيدٍ لِلَّهِ پیغمبر کی طبیعصد ہی سریعہ ہوتی ہے کہ اللہ کی حکم کے مطابق ان کا کہنا مانا جائے ان کی اطاعت کی جائے وَلَوَنَّهُمِ الظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاؤُوْا جب انہوں نے اپنے امبر ظلم کیا تھا اگر یہ آپ کے پاس آ جاتے فَسْتَغْفَرُ اللَّهِ اور اللہ سے اپنے کیئے کی معافی مانگ لیتے وَسْتَغْفَرَ لَهُمْ الرَّسُولِ اور رسول بھی ان کے لئے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوْوَى وَرْرَحِيمَ یہ باتیں اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والے اور رجم کرنے والے ہیں یعنی اگر یہ حضور کے دربار میں آ کر اپنے غلقی کا اعتراف کر لیتے اور حضور بھی ان کے لئے دعائیں مغفرت کر دیتے تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کی توبہ قبول کر لیتے اور ضرور مغفرت کر دیتے دربار تو حضور کا آج میں سجا ہوا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو جا کر سلام کرتا ہے حضور سنتے اسی لئے علماء نے کہا کہ وہاں جا کر اپنے لئے استغفار بھی کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کرنی چاہیے کہ اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہمارا صفار کی بنا دیئے تاکہ حضور بھی ہمارے لئے استغفار فرما دے تو توبہ قبول ہو جاتی ہے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اللہ ہمیں قبولیت کے ساتھ بار بار کے حاضری نصیب فرمائے اور اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف یہاں رہتے ہوئے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اطاعت کے لئے ہے فرما برداری کے لئے ہے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم حضور کے طریقے پر چلے ہم حضور کے ہر حکم کو قورہ کریں علماء جو کل بتاتے ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتاتے ہیں علماء کی بات ماننا اصل میں اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا ہے جس طرح اللہ کے رسول کی بات ماننا اللہ کی اطاعت کرنا ہے میں یوگی رسول فقط اطاع اللہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اسی طرح علماء اکرام جو باتیں بتاتے ہیں وہ اللہ کے رسول کی بتاتے ہیں علماء کی بات مان کر دیل پر عمل کرنا یا حقیقت میں اللہ کے رسول کی بات مان کر دیل پر عمل کرنا آگے اللہ قال قسم کھا گے فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ آپ کے رب کی قسم یہ لوگ اس محق تک مومن نہیں ہو سکتے حَتَّى يُحَقِّمُكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ جب تک ایسا نہ کریں کہ ان میں آپس میں کوئی اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف قدور کرنے کے لئے آپ کو حکم بنائیں آپ کو فیصل بنائیں سُمَلَائِكِ تُو فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِنْمَا قَضَائِد اور پھر آپ کے فیصلے سے ان کے دلوں میں کوئی تنگی نہ ہو یہ خوشی خوشی آپ کے فیصلے کو قبول کریں وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اس طرح اللہ تعالیٰ نہیں پہلے یہودیوں کی گمراہی بلت رہی سورہ بقراب پھر نصارہ کی گمراہی بلت رہی سورہ علی عمران پھر منافقین کی گمراہی بلت رہی سورہ نسان اور ہمیں بتایا نہ یہودیوں کے طریقے پر چلنا نہ نصارہ کے طریقے پر چلنا نہ منافقین کے طریقے پر چلنا پھر کس کے طریقے پر چلنا ان لوگوں کے طریقے پر چلنا جن پر اللہ کا انعام ہوا تو نے مانگا کہنا اللہ سے اہدین السراط المستقیم سراط الذین انعامت علیہن غیر المغضوب علیہن ولد ظالین اسی مضمون کے تسلسل میں آگے اللہ نے بتلایا اب سنوہوں کہ ان لوگ ہیں جن پر ہمارا انعام ہوا ومن یدع اللہ والرسول فاولائکا معلدین انعام اللہ علیہن من النبیین والصدیقین والشہدائی والصالعین وحسون اولئیکا رفیقا جو لوگ اللہ کا کہنا مانتے ہیں اللہ کی رسول کا کہنا مانتے ہیں ان کا حشر ہوگا وہ کے ساتھ ان کو معیت ملے کہ دنیا میں ہی کل لوگوں کی جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا اور وہ کون ہیں وہ انبیاء اکرام ہیں انبیاء اکرام کا زمانہ تو گیا اب تو آخری نبی بھی ہمارے درمیان موجود نہیں اور وہ صدیقین ہیں نبی نہیں تو صدیقین کہاں سے آئیں گے وہ تو صحابہ میں ہوتے ہیں اور وہ شہدہ ہیں اب شہید کون ہوگا وہ تو اللہ کو معلوم ہے ابھی تو معلوم نہیں ہے اور وہ صالحین ہیں وہ موجود ہیں یعنی اللہ نے بتایا یہودیوں کے راستے کو چھوڑو نصارہ کے طریقے کو چھوڑو منافقین کو پہچانو ان کے طریقے کو چھوڑو ہدایت چاہتے ہو جو تم نے اللہ سے مانگی ہے تو اپنے علاقے میں اپنے زمانے میں صالحین کو تلاش کرو اللہ مانوں کو تلاش کرو ان کا ساتھ پکڑو ان کی صحبت حاصل کرو تو مری دعا قبول ہو جائے گی تمہیں اللہ سیدھے راستے پر چلا دیں گے وحسون اولئے کا رفیقہ یہ اچھے ساتھی ہیں یہ اچھے دوست ہیں اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کو یہ نعمت عطا فرماتے ہیں اللہ کو خوب معلوم ہے کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا اللہ ہم سب کو یہ نعمت عطا فرمائے اللہ گمراہوں کے راستے سے ہماری حفاظت فرمائے اپنے نیک و مقبول مندوں کے ساتھ رکھے دنیا میں بھی آخرت میں بھی خوبہ کے کلمات پڑھنے اب تک ہم سے جو گناہ ہوئے اس نیت کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دیں جو لوگ سلسلے میں داخل ہونا چاہتے ہیں وہ سلسلے میں داخل ہونے کی بھی نیت کر لیں تاکہ معمولات کی پابندی کر کے اور اپنے شہر کے ساتھ رابطہ مضمول رکھ کر کے اس راستے پر چلیں جس راستے پر چلانے کے لئے تشریف لائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات پڑھا ساتھ رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمنت باللہ ومنائکتہ وخطبہ ورسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ کما ہوا لی اسمائی وصفاتی وقبلت جمیع احکامی اشہد اللہ الہ اللہ واشہد انہ محمد عبدو ورسول استغفراللہ ربی من کل ذنب وَأَتُوبُ اِلَيْهِ مِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّحِمِينَ اللہ تعالی اس توبہ کو قبول فرمانے توٹنے سے اس کی حفاظت فرمائے جن لوگوں نے سلسلے میں داخل ہونے کی نیت کی ہے وہ انشاءاللہ دعا کے بعد ہمارے احباب سے معامولات کے قارن حاصل کرلیں اس میں معامولات بھی لکھنے ان کو معلوم ہو جائیں کہاں کہاں بیانات ہوں گے کہاں مرلی سے ہوں گی اب تھوڑی دیل کے لئے مراقبہ کر لیں آنکھیں بن کر لیں سر کو چھکا لیں دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سر سے ہٹ کٹ کر اللہ یاد نکھو جائے یہ نیت کر لیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے میرے دل میں سمار رہی ہے میرے دل سے گناہوں کوئی ہو رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ 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 زبان سے اللہ اللہ نہ کہیں بس یہ نیت کریں کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے اور میں سنگا سبحان ربی علی 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 اللہ اللہ سلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم ربنا ظلم نا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحم لن نکونا من الفاسر پروردگار عالم ہم آپ کی عاجز کمزور بندے ہیں ہمارے حال پر رحم پرمائیے اللہ ہم زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں ہمارے دل میں بھی کلمہ اتار دیجئے اللہ کفر سے شرک سے نفاق سے ہماری حفاظت پر بھائیے اللہ کفر سے شرک سے نفاق سے ہماری حفاظت پر بھائیے اللہ ہمارے دلوں کو دھو دیجئے باگ کر دیجئے صاف کر دیجئے اللہ مقراری مجرمے سر سے پیر تک گناہوں میں جوبے ہوئے ہیں اللہ آپ کے دربار میں حاضر ہے رمضان کا مہینہ ہے اللہ اتنی دیر تک آپ کلام سنا ہے قرآن سنا ہے اتنی دیر آپ کے دھر میں بیٹھے رہے آپ کی عبادت کرتے رہے اللہ بھیکاری بن کر آپ کے دربار میں حاضر دن کے اجالے میں جو گناہ ہوئے رات کے ادھیرے میں جو گناہ ہوئے مجمع میں جو گناہ کیے تنہائیوں میں جو گناہ کر کے یاد رکھا گناہ کر گھول گئے اللہ آپ تو نہیں بھول دے اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیئے اللہ دلوں کو دھو دیئے پاک کر دیئے کامل ایمان نصیب برمائیے اللہ یہودیوں کے راستے سے بھی بچا لیئے نصارہ کے طریقے سے بھی بچا لیئے اللہ نفاق سے بھی بچا لیئے اللہ سجا پک ایمان عطا برمائیے اللہ ان کے راستے پر چلا دیئے جن پر آپ کا انعام ہوا اللہ ان کے راستے سے بچا دیئے جن پر آپ کا غزب نازل ہوا جن سے آپ ناراض ہو گئے جو بھٹک گئے گمراہ ہو گئے اور سیدھے راستے سے دور ہو گئے اللہ اونگلی پکڑ کر اللہ بدد فرمائیے اللہ اونگلی پکڑ کر سمحان لیئے اور سیدھے راستے پر چلائیے اللہ بری زندگی سے بری بوت سے برے انجام سے حفاظت پر بھائیے اچھی زندگی اچھی بوت اچھا انجام نصیب پر بھائیے اللہ بغیر کسی استحقاب کے آپ نے رمضان کا مہینہ عطا فرمایا اللہ ہم اس کے حق دار نہیں دے کہ ہمیں رمضان کا مہینہ ملتا اللہ بغیر استحقاب کی آپ نے رمضان کا مہینہ عطا فرما دیا اللہ بغیر استحقاب کی مغفرت بھی مربا دیئے اللہ بغیر استحقاب کی جنت بھی عطا فرما دیئے اللہ یہ نہ پوچھ یہ بندوں کیا لے کر آئے ہو اللہ جو فطیر کسی بادشاہ کے دربار میں جاتا ہے تو دنیا کے بادشاہ بھی یہ نہیں پوچھ کیا لائے ہو یہ پوچھ دیئے کیا لینے آئے ہو اللہ ہم سے بڑا کوئی فطیر نہیں آپ سے بڑا کوئی بادشاہ نہیں اللہ آپ کے دربار سے بڑا کوئی دربار نہیں اللہ رحمتوں کا مہینہ ہے اللہ یہ خیر مانگنے آئے اللہ آپ سے مانگنے والے تو بہت ہیں مال و پیسہ مانگنے والے تو بہت ہیں پروردگار عالم ہم آپ سے آپ کو مانگنے آئے ہیں اللہ آپ ہمارے بن جائیے اللہ ہم کو اپنا بنا لی اللہ ہم سب کی مقفرت پر بھائی اللہ ہماری دنیا کی ضرورتیں بھی پوری پر بھائی آخرت فضل و کرم سے انہیں اپنے گھر عطا فرمائی اللہ جو روزی کی تنگی سے پریشان ہیں اللہ ان کو بابرکت روزی عطا فرمائی حرام اور مشتبہ سے حقاظت فرمائی اللہ کرم فرما دیجئے الجے ہوئے کاموں کو سلجا دیجئے اٹکے ہوئے کاموں کو بنا دیجئے پریشانیوں کو دور پروا دیجئے اللہ سب کی پریشانی آپ کو معلوم ہے اللہ بندوں کی تو حمد نہیں پڑتی کہ وہ بندوں کے سامنے اظہار کریں لیکن اللہ آپ کو تو بتلانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ سب کی پریشانی آپ کو معلوم ہے اللہ آج تو سب کی پریشانی دور پروا دیجئے اللہ طلبہ کو آلہ نمبرہ سے کامیابی عطا فرمائیے اللہ بچوں اور بچیوں کے مستقبل کو روشن کر دیجئے ان کے لئے اچھے اور مناسب رشتوں کا انتظام فرمائیے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائیے جو بے روزگار ہیں ان کو حلال و ماکیز روزدار عطا فرمائیے اللہ ہم سب کو اپنا بنا لی کہ آپ ہمارے بن جائیے اللہ جس طرح ہم نے دیکھا بڑوں کو عید کے موقع پر وہ اپنے چھوٹوں کو عیدی تخصیم کرتے ہیں گفت دیا کرتے ہیں اللہ ہمیں بھی عید تک مقبول عبادتیں کرنے کتوفی عطا فرمائیے اور اللہ عید کی رات میں ہمیں بھی گفت جنت دے دی اللہ اس کے حمدار تو نہیں ہے لیکن اللہ آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے اللہ اگر جنت نہ ملی تو کوئی کام نہیں بنے گا اللہ آپ کو جنت دے دی جے اللہ اپنے فضل سے جنت والوں کے دلوں کو دوسرے سے جوٹ دی گئے آپس میں دوسرے کے قدردان بنا دی گئے اللہ خیر مقدر فرمائیے ہر شر و فتنے سے حفاظت فرمائیے اے اللہ حادرین مجلس کے دلوں کی تمام جائز طبعہ مراد پوری فرمائیے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرمائیے نوازوں کو قبول فرمائیے تراویح کو قبول فرمائیے تلاوت کو قبول فرمائیے ذکر کو قبول فرمائیے دعاوں کو قبول فرمائیے اللہ اب تک جس رمضان کے تین دن گزرے اللہ اس میں جو کوتائیاں ہوئی انہیں باق فرمائیے اللہ آئندہ وقت کو اس سے بہتر اللہ بار بار قبول فرمائیے اللہ کتنے خوش نصیب ہیں آپ کے وہ بندے اور بندیاں جو احرام بانتے ہیں تلبیہ پڑتے ہیں آپ کے گھر کی طرف قدم بڑھاتے ہیں کوئی تواف کرتا ہے کوئی ملتزم سے چمٹ جاتا ہے کوئی حتیم کے اندر جاتا ہے کوئی سفا اور مرمہ کے درمیان صحیح کرتا ہے اللہ یہ خوش نصیب ہمیں بار بار نصیب پر بائیے اللہ بار بار اپنے گھر کی مقبول حاضری نصیب پر بائیے اللہ کتنے خوش نصیب ہیں آپ کے وہ بندے اور بندیاں جو نبی اکرم صلی اللہ حلیہ سلم کے در پر جار کر الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ کہتے صلاة والسلام کا نظرانہ پیش کرتے اللہ یہ خوش نصیب ہمیں بھی نصیب پر بائیے اللہ مقبولیت والی حاضری نصیب پر بائیے اللہ اللہ دنیا میں اپنے گھر کا طواب نصیب پر بائیے اپنے حضور کے در کی مقبول حاضری نصیب پر بائیے اور قیامت کے دن حضور کی شفاعت نصیب پر بائیے جنت الفردوس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اولیاء کاملین کی معیت میں جگہ عطا فرمائیے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے جو فرمائیے وَسَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ خِيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّد وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اجْمَعِين بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِ